فالسے کا شربت شوگر اور سالٹ کھٹا مٹھا یہ شربت فالسوں کو اچھی طرح سے میں نے واش کیا ہوا ہے جیسے کہ ابھی گرمیوں کا سیزن ہے اور فالسے کا آغاز ہو چکا ہے تو دش آؤٹ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بناوں گی فالسے کا شربت اور اس کو بنانے کے لیے میں اس میں شوگر اور سالٹ ایٹ کروں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھٹا مٹھا یہ شربت جو کہ پینے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں فالسے کا جوس اور اس کو بنانے کے لیے ہم نے سو گرام فالسے لیے ہیں تھری ٹی سپون شوگر لی ہے اور چمچ کا چوتہ حصہ ہم نے سالٹ لیا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں صرف پانی کی ضرورت ہے صرف چار انگریڈینٹ سے یہ تیار ہو جاتا ہے فالسے چاہیے ہوں گے چینی اور نمک جو ہے وہ حسبے ضرورت آپ اپنے ساب سے ڈال سکتے ہیں پانی کی مقدار کو بھی آپ اگر زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو تھوڑا سا پتلا بنائیں تو پھر جسم میں ٹھنڈک لگتی ہے اور اگر تھوڑا سا گھڑا بھی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں تو ایسا بھی بنا سکتے ہیں میں نے دو گلاسٹ ہے وہ پانی لیا ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جگ لینا ہے اور جگ میں ہم نے ڈال لیے ہیں فالسے فالسوں کو اچھی طرح سے میں نے واش کیا ہوا ہے اور ہمیشہ اس کو صحیح سے واش کیا کریں اور دیکھا کریں کہ کوئی اس میں فالسہ ایسا نہ ہو کہ جو گلا ہوا ہو تو پھر وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں شوگر سال بھی اٹ کر دیں گے اور شوگر سال بھی اٹ کر دیا اور شوگر بھی اٹ کر دی پانی اٹ کریں گے اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے جی میں نے گرینڈ کر لیا ہے تو اب ہم سرف کرتے ہیں جیسے کی ابھی گرمیوں کا سیزن ہے اور فالسے کا آغاز ہو چکا ہے تو اس سیزن میں آپ فالسے کا جوز ضرور بنائیں جی دیکھ سکتے ہیں فالسے کا جوز جو کہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی کھٹا مٹھا فالسا ڈرنگ جو کہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور گرمیوں کے سیزن میں جیسا کہ اس کا سیزن آیا ہے اور اس سیزن میں یہ جوز پیا نہ جائے ایسا ہو نہیں سکتا اور اس کو آپ ضرور پیئیں اور اپنے جسم کی گرمی کو ختم کریں تو یہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ہنہ فور سیکریٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ